حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا مصیبت زدہ کی مدد کرنا اور پرشان حال کی پرشانی دور کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یعنی ماف ہونے کا سبب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا اللہ صرف تمہارے راستوں کو مورتا ہے تمہاری دعاوں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پروا کرتا ہے ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرہ گوا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہستا ہے ڈرتا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا تین قسم کے انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے نمبر ایک غصے والا درست فیصلے سے نمبر دو جھوٹا عزت سے نمبر تین جلباس کامیابی سے نمبر تین جیزوں سے